آگے چل کے ایک دلچسپ منظر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر آتے ہیں فرعون ان کو حضرت موسیٰ پہ جادو کا الزام لگاتا ہے اور مقابلے میں جادوگر لاکھر کھڑا کر دیتا ہے تو جادوگر فرعون سے کہتے ہیں کہ اگر ہمیں کامیابی ہو گئی تو کیا ملے ہوں گا بہت انام ملیں گے تم ہمارے مقرب بن جاؤ تو مقابلے میں آتے ہیں اور مقابلے میں آ کے ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ عدب اور احترام سے پیش آتے ہیں بدلہازی اور بدتمیزی نہیں کرتے اور کہتے ہیں جناب آپ آپ اپنا عمل کریں گے یا ہم کریں اور آپشن حضرت موسیٰ کو دیتے ہیں امام قرطبی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جادوگروں کی یہ ادا اللہ کو پسند آتے ہیں کہ میرے محبوب رسول کے ساتھ یہ اتنی عدب سے پیش آ رہے ہیں تو ان کے ایمان اور ولایت اور شہادت کا فیصلہ ہو گیا اور آتے ہی میدان میں انہوں نے اعلان کر دیا کہ موسیٰ جادوگر نہیں جادوگر کھیل میں ہم سے نہیں جیت سکتے تھے لیکن جو انہوں نے دکھایا ہے اس کا جادو سے تعلق ہی نہیں ہے یہ سوائے اللہ کے رسول کے اور کچھ نہیں ہو سکتے ہم ان پر ایمان لاتے ہیں فیرون نے دمکایا ڈرائیا سزائیں دیں آخر قتل کر دیا اور دیکھئے چند ہی لمحوں میں وہی جادوگر جو کفر کے انتہائی درجے پہ پہنچے ہوئے تھے وہ ولایت کے انتہائی درجے پہ پہنچ گئے ہیں اتنی تیجی سے سارے مراحل اور منازل تہ ہو گئے کہ فیرون مو دیکھتا رہ گیا اور وہ شہادت پا کے اللہ کے قرد میں حاضر ہو گئے یہاں سے ایک پتا چلا کہ یہ جو انبیاء کی اور اولیاء کی عظمت اور ان کا عدب اور ان کا لحاظ ہے یہ اللہ کو بہت بھاتا ہے اور اگر اللہ کے محبوب بندوں کی شان میں جباندراجے کی جائے تو توفیق سلب ہو جاتی ہے اور ایمان کے راستے بند ہو جاتے ہیں